آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نیوٹرل ہو جائیں تاکہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے جایا جا سکے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان یہ پیغام دے رہی ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نیوٹرل ہو جائیں تاکہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے جایا جا سکے عمر ایوب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اکتوبر کے بعد تبدیلی آئے گی اور دسمبر تک الیکشن ہوں گے جہاں تک نیوٹر لہنے کی بات ہے تو جب دوہزار بائیس میں پی ڈی ایم ادم اعتماد کی تحریک پیش کی اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ کمر جاوید باجوہ نیوٹرل ہو گئے تو عمران خان نے انہیں میر جعفر اور میر صادق کا خطاب دیا آرمی چیف سے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ کرنے سے قبل تحریک انصاف کو اپنے طرز سیاست پر بھی نظر سانی کرنی ہوگی اور سب سے اہم مسئلہ نو مائے کا ہے نو مائے کے معاملے پر اگر عمران خان کھل کر مافی مانگ لیں تو پھر ہی کوئی راستہ بن سکتا ہے نون لکھ کے رہنما رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے بعض رہنما نیجی محفلوں میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بات ہو گئی ہے دسمبر میں الیکشن ہیں ہمیں عمر ایوب کی بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بات ہو گئی ہے کہ واضح نہیں کن سے بات ہوئی ہے در پردہ پی ٹی آئے کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے یا یہ اشارہ عدلیہ کی طرف ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سبھی تک پی ٹی آئے کے معاملات درست نہیں ہوئے البتہ عدلیہ سے روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کو ریلیف ہی ریلیف مل رہا ہے ویسے دوہزار چودہ کے دھرنے کے موقع پر مخدوم جعوید حاشمی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان نے پارٹی میٹنگ میں یہ اعلان کیا تھا کہ عدلیہ سے بات ہو گئی ہے اور عدلیہ ہی نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالے گی اور پھر دوہزار سترہ میں ایسا ہی ہوا کیا ابھی بھی کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کو بھی عدلیہ کے ذریعے اقتدار سے نکالا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے دعوے تو ہر طرح کے کیے جا رہے ہیں